می امال ایکسپس حادثے کے بالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں غفلت برتنے پر ریلوے کے چار اہلکاروں کو موتل کر دیا گیا انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کی جائے گی محمد علی رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رزا بتے گا جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ کیسے تحقیقات کا آغاز کرے گی چوبیس گھنٹے کا وقت ہے آج بلکل ریلوے کی جانی سے چار جو لوگوں ہیں انہیں موتل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیور ہے اور اس کے ساتھ جو کیبن مین ہے ان لوگوں کو موتل کیا گیا ہے چونکہ جو میان والی ایکسپس کا حادثہ ہوا ہے اس میں جن لوگوں کی غفلت برتی ہے ان میں یہ چار اہلکار شامل ہیں جنہیں اس وقت جو تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ریلوے کا کہنا ہے کہ جس کسی کی بھی غفلت ہوگی اسے سختے سخت سزا دی جائے گی اور چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ پیش کر کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی چھیک آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ فروز والا کی علاقے قلعہ ستار شاہ کے قریب میاں والی سے آنے والی ٹرین ریلوے سٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں بیس افراد زخمی ہوئے ریلوے حکام کے جانب سے ٹریک کو کلیر کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے معلومات حاصل کرتے ہیں زکاولہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زکاہ آگاہ کی جگہ آج سبح فروز والا کے علاقہ قلعہ ستار شاہ میں ایک افسوسناک باقیہ پیش آیا ہے جہاں پر دو ٹرین نے آپس میں ٹکرا گئی میاں والی سے آنے والی ٹرین کھڑی مال گاڑی سے ٹکرائی جس سے بیس افراد زخمی ہو گیا اور پانچ شدید زخمیوں کو ہیڈ کوٹر ہسپتال شیخ پورا منتقل کیا گیا ہے اس وقت ریلوے ٹریک کو کلیئر کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے میرے ساتھ اس وقت ایٹی اور ریلوے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ آپریشن کب تک کلیئر کر لیں گے جی بتائیے گا جی آپ کے سامنے ساٹھے چار پر یہ واقعہ ہوا پیش ہوا ہے اور یہ ٹرین آرینمنٹ ہمارا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ٹرین ہم وہ کر چکے ہیں ساتھ بیس پہ اور انشاءاللہ یہ اس گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا تو ابھی تک یہ کوئی حادثے کا وجہ کی ملوم ہو سکی ہے اس کے چیکی کا جاری ہیں جاگے ہمیں نے اس کے سیشن ماسٹر کیابن مین اور ٹرائیور کو ہمارے جنرلی ریلوے نے سسپینٹ کر دی ہے جی ان کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کو جو سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور اگلے ایک گھنٹے میں اس مشن کو مکمل کر کے ریلوے ٹریک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جی